بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہم والا ہے کیارے بچو آج ہم نوائز انڈا انوائٹمنٹ کا تیسرا پورشن کر رہے ہیں اگر آپ نے اس لیسن کے بارے میں کمنٹس یا سجیشن دینی ہو تو پاکستان ہومسکول کا فیس بوک پیج یوز کریں in پاکستان there is a dire need to bring down the noise levels coming from different sources dire adjective ہے extremely serious or urgent جس کی اشد ضرورت ہو پاکستان میں مختلف ذرائع سے آنے والے شور کی سطح کو کنٹرول کرنے کی اشد ضرورت ہے the government must gear up and utilize various means to control unwarranted noise levels gear up کہتے ہیں to get ready for تیاری پکڑنا اور utilize make practical and effective use of استعمال کرنا various different from one another جس طرح یہ ہم گروں کے گچھے ہیں ہر کوئی دوسرے سے مختلف ہے unwarranted بلا جواز ناجائز جیسے not justified nor authorized حکومت کو مختلف ذرائع استعمال کرتے ہوئے غیر ضروری شور کی سطح کو کم کرنے کی تیاری کرنی چاہیے for example the Punjab Environment Protection Agency recommends around 55 decibel of noise level in residential areas and 75 decibels in commercial areas residential کہتے ہیں رہائشی design for people to live in recommend put forward سفارش کرنا تجویز کرنا یعنی شور کا لیول کتنا ہونا چاہیے اس کے لیے مثال کے طور پر پنجاب محولیاتی تحفظ کی ایجنسی نے رہائشی کالونیوں میں شور کی سطح 55 decibel اور تجارتی علاقوں میں شور کی سطح 75 decibel کی سفارش کی ہے these figures must be strictly enforced by the government enforced کہتے ہیں نافذ کرنا یعنی government کو strictly بہت سختی کے ساتھ اس پر عمل درامت کرانا چاہیے ان آداد و شمار پر حکومت کو سختی سے عمل درامت کروانا چاہیے یعنی شور کا لیول اس سے زیادہ نہ ہو furthermore the government should ensure smooth traffic flow block noise emitting vehicles from roads use noise barriers where necessary and expedite construction work to minimize noise pollution to ensure کہتے ہیں یقینی بنانا make certain that something will occur کہ یہ چیز ضرور ہوگی emit خارج کرنا produce and discharge something جیسے گھاڑیاں دھواں بھی خارج کرتی ہیں اس کے علاوہ گھاڑیاں شور بھی بہت زیادہ کرتی ہیں ایک ان کی ہان بجانے سے جو شور ہوتا ہے اور barriers کہتی ہیں رکاوٹیں یعنی construction کرتے ہوئے wall of رکاوٹیں کھڑی کرنی چاہیے کہ شور اس ایریا سے باہر نہ جائے expedite make an action or process happen sooner کسی بھی کام کو تیز رفتاری سے سر انجام دینا minimize کہتے ہیں reduce something especially something undesirable کم سے کم کرنا جس چیز کی ضرورت نہ ہو اس کے علاوہ حکومت کو ٹریفک کے بہاو کو بہتر سڑکوں پر زیادہ شور کرنے والی گاڑیاں جہاں ضروری ہو شور کی رکاوٹوں کا استعمال اور شور کی علاوگی کو کم کرنے کے لیے تعمیراتی کاموں میں تیزی لانے کو یقینی بنایا جائے also the residential societies should come forward to frame and enforce rules in their areas to check unnecessary noise producing agents unnecessary جن کی ضرورت نہ ہو جیسے ہمیں غیر ضروری چیزوں کو کم کرنا چاہیے وہ چیزیں جو شور کا اخراج کرتی ہیں اس کے علاوہ رہائشی انجمنوں کو آگے آنا چاہیے اور غیر ضروری شور پیدا کرنے والے اناثر کی جانج پر تعل کرنے کے لیے قوانین بنانے اور انہیں اپنے علاقوں میں نافذ کرنا چاہیے یعنی کہ societies کی level پہ بھی یہ کام ہونا چاہیے offices, hospitals and academic institutions should strictly prohibit the use of mobile phones for better noise management یعنی ہسپتالوں کے اندر institutions میں colleges میں mobile phone جو ہیں ان کا استعمال ممنوع ہونا چاہیے کیونکہ یہ mobile phone جو ہیں ان کی سختی سے ممانت ہونی چاہیے کیونکہ پڑھنے کے عمل میں بھی رکابت ڈالتے ہیں اور safe کو بھی خراب کرتے ہیں more over people should be discouraged to speak loudly in these areas discouraged کہتے ہیں منع کرنا prevent کرنا حوصلہ شکنی کرنا تو لوگوں کو چاہیے کہ اب بہت زیادہ اونٹی آواز میں نہ بولیں اس کے علاوہ لوگوں کو اونٹی آواز میں بات کرنے کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے کیونکہ آپ گلہ پھاڑ کر آواز بولتے ہیں تو noise produce ہوتا ہے noise pollution is a serious issue and needs attention at local and state level attention کہتے ہیں دھیان دینا توجہ کرنا notice taken of someone یعنی جو noise pollution ہے جو شور کی آلودی کی ہے یہ ایک سنگین مسئلہ ہے مقامی اور ریاست کی صدا پر توجہ کی ضرورت ہے یعنی یہ ایک تھوڑی سی دیر کے لیے حال نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے لوگوں کو اور ریاست دونوں کو مل کر اس کی طرف توجہ دینی ہوگی people must develop awareness about the dangerous impact of noise on human health awareness کہتے ہیں بیداری کو knowledge or perception of a situation effect تو اس کے لیے لوگوں میں بیداری پیدا کرنی چاہیے انہیں knowledge دینا چاہیے پوسٹرز کے ضرور تقریروں کے ضرور سکولوں میں سیمینار کرانے چاہیے کہ جسے لوگوں کو پتا چلے کہ شور جو ہے وہ صحت کے اوپر کتنے برے اثرات ڈالتا ہے انسانی صحت پر شور کی علود کی کے خطرناک اثرات کے بارے میں لوگوں میں شور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے it is therefore a need to acquire more civic sense and responsible attitude to avoid the unnecessary use of noise pollution irritants in the environment civic sense جو ہے good citizen جو ہوتے ان میں civic sense ہوتی ہے وہ responsible یا ذمہ دار رویہ اپناتے ہیں تو citizenship جو ہے شہریت جو ہے ریسپیکٹ فور ایتھارٹی جو آپ کی ایتھارٹی ہے اس کی ریسپیکٹ کریں honesty honest ہوں justice منصف ہوں courtesy رحم دل ہوں courteous ہوں patriotism اپنے ملک وفادار ہوں courage courage ہوں tolerance ایک دوسرے کو برداشت کرتا ہو discipline منظم ہوں human worth and dignity responsibility تمہیں اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہ کیسے پیدا ہوں گی جب ہمارے دل میں ایمان ہوگا ہمارے دل میں اور ہماری زبان بھی اس کی ترجمانی کرے گی کیونکہ نبی قیمز صلی اللہ سلم نے فرمایا ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کا پروسی اس کی ازار سانی سے محفوظ نہ ہو تو ہمیں صرف اپنا ہی نہیں اپنے ازگرد جو لوگ ہیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے لیکن یہ ساری سیٹیزن چیپ کی قوالٹیز کیسے پہلے اندر پیدا سکتیا پیارے بچوں اگر میں اور آپ روزانہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا متعلیہ کریں نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی چھوٹ چھوٹی دعائیں یاد کریں اور کم از کم اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے تین آیات روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھنی تمال سے بچنے کے لیے زیادہ شہری احساس اور ذمہ دار رویہ کی ضرورت ہے ہمارا پیارا پاکستان جس میں اللہ تعالی نے ہم اتنی نعمتوں سے نوازا ہے ہم اس کو کیسے قوائٹر یعنی خاموش اگر ہم اپنے نرمی سے محبت ایک دوسرے سے بات کریں ہم ذمہ دار رویہ اپنائیں تو پھر ہم اس کو اس قابل بنا سکتے ہیں کہ ہم اس میں پرسکون اور زیادہ خوبصورت بن سکتا ہے کہ جہاں پہ خوبصورتی بھی ہے اور سکون بھی ہو اور پھر ملجل کر ہم رہیں تو یہ دنیا کا بہترین ملک بن سکتا ہے تو پیارے بچوں آج سے اپنے اوپر کام شروع کریں آنیس ریسپونسیبل سٹیزن بنیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں امید ہے آپ کو آج کا سبب پسند آیا ہوگا